بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کوکن و لارک میں محمد عبقر آپ کی خصوص میں حاضر ہے اللہ برکتہ دے آپ کے خانوں میں آپ کے رزگمہ آپ کے ذائق میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم بنانے جانے آلو کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے اس کے جو احسان میں خوش بک کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے اس میں صافت نس کیسے برقرار رکھی جاتی ہے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ہماری ریسپی کو سکپ نہیں کرنا ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ سے پہلے جو ہے ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے تو الحمدللہ سے کوکنگ آئل کو گرم کر لیں گے تقریباً ہاف کاف میرے پاس کوکنگ آئل ہے دو سے تین جو ہے میرے پاس بیاز ہیں اسے ڈال دیں گے بلکل اور ایک سے دو میرے پاس جو ہے ٹماتو ہیں ٹماتو ڈال دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھے میرے پاس ہری میرے چھے جب یہ بلکل برون ہو جائے تو وہ ہری میرے ڈال دیں گے الحمدللہ سے بلکل آسانی کے ساتھ بلکل ایزی ریسپی تو ماشاءاللہ سے حسب ضرورت اس میں سرخ میرے کا استعمال کروں گا سرخ میرے اور نمک کا استعمال کروں گا جتنا آپ کھا سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل آسانی کے ساتھ یہ کیار ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں گھوپی میں نے ڈال دی ہے گھوپی اور آلو کا جو سالن ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے پوری فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گا ماشاءاللہ سے تقریباً ایک دو میرے پاس گاجریں ہیں گاجریں ڈال دیں گے الحمدللہ تو ایک سے دو میرے پاس آلو ہیں تو آج میں مکس سبزی میں تیار کر رہوں الحمدللہ بہت ہی آسانی کا ساتھ یہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کو ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس لیسن ہے لیسن کا جو اوپر چھلکا ہے تاکہ جو میرے سبزی ہے اس میں ذائقے کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کی خوشبو کو برقرار رکھا جائے تو اس کی مکسن کر دیں گے یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارے آلو اور ہماری گھوپی ہے اور باقی جو ہے بلکل یہ ساٹھ ہو جائیں دھنیا لے لیں گے حسب ضرورت آپ دھنیا یا میتھی لے سکتے ہیں میتھی اگر ہو تو بہت زیادہ مزے کی خوشبو آتی ہے اور کھانے کا جو ٹیسٹ ہے بلکل مہرہ ہو جاتا ہے اسے دھانپ دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً پانس ساتھ منٹ کے لیے اسے دھانپ دیں گے اور اسے جو ڈھکانے اسے اتار لیں گے تو دیکھیں جو پانی ہے تقریباً یہ خوشک ہو چکا ہے ثابت اس میں ہری میرٹ جائے گی اس کی لکھ کو بڑھانے کے لیے تو الحمدللہ بہت ہی مزے کی رسپی آج آپ کی شبہ میں لے کے آیا ہوں تو دھنیا میں اکثر استعمال کرتا ہوں تاکہ جو میری رسپی ہے اس میں لکھ ہے لکھ زبردست ہے جو چیز کھانے میں اچھی ہوگی دیکھنے میں اچھی ہوگی کھانے میں وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ سے آج یہ کی ہماری رسپی بلکل پک کر تیار ہو چکی ہے تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ محمد ابوکر کو اگلی رسپی تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ